ڈاکٹر صاحب علیہ بنیادی طور پر مذہب اسلام انسانوں کی جان و مال عزت و عبرو اور مذہب جذبات کی قدر کرتا ہے ایسے میں کسی شخص کے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے یا کسی دوسرے مذہب سے جڑی ہوئی چیزوں کی توہین آمیز اس پر ٹپنی کرے گفتگو کرے اس تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے کسی کی بھی توہین کسی کی بھی تنقیص کسی کی بھی بیزتی کسی کو ظلیل اور رسوہ کرنا یہ انسانی اخلاقیات کے خلاف ہے اسلامی اخلاقیات کے خلاف ہے کبھی بھی اس کی تائد نہیں کی جا سکتے قرآن نے اسی لیے مسلمانوں کو ایک گائیڈ لائن دیا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کی تعقید کی ہے کہ آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کے جذبات کو مجروح نہ کریں یا ان کے مذہبی پیشواؤں کو یا مذہبی جذبات سے جڑی ہوئی چیزوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں ورنہ پھر رد عمل میں آکے آپ کے خدا کو آپ کے رسول کو برا بھلا کہیں گے تو مسلمانوں کو یہ خاص طور پر گائیڈ لائن دی گئی ہے یہی گائیڈ لائن سماجی سطح پر دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو لوگوں نے کہا کہ کہیں ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہ دو کہ پلٹ کے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے جس سے باہم نفرتیں پیدا ہوں تو توہین اور تنقیص کسی کی بھی ہو کسی مذہب کی کسی کمیونٹی کی کسی شخص کی یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ اخلاقی جرم ہے یہ انسانی جرم ہے یہ اسلامی جرم ہے اس کی کسی طرح سے بھی کسی کی طرف سے ہو کسی ہندو کی طرف سے ہو کسی مسلمان کی طرف سے ہو اس کی تائز نہیں کیا سکتے